آپ کی خدمت میں پیش ہے ایک سادہ سی اور بہت ڈیفرنٹ ویڈیو جو کہ کچن میں استعمال ہونے والے لیٹرز کے بارے میں بنائی گئی ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا یہ بہت انفومیٹیو ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی تین ڈیفرنٹ لیٹرز کے بارے میں سب سے پہلے لیٹرز جس کو بہو بھی سب لوگ جانتے ہیں یہ عام گھروں میں پایا جاتا ہے اس کو پیٹرول کی بدل سے ریفل کیا جاتا ہے اور اس کو یہاں سے آن آف کیا جاتا ہے لیکن بعض اوقات ہمارے پاس پیٹرول ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد میں بات کروں گی دوسرے لیٹر کے بارے میں جو کہ ہے سپاکر لیٹر یہ اس کے پیچھے ایک بٹن ہے جس کو پش کرنے سے یہ چلتا ہے یہ بھی ورک کرنے میں آسان ہے لیکن اس کو دو تین بار پش کریں تو پھر چلتا ہے کبھی کبھار اس کو چلانے میں مشکل پیش آتی ہے جس کی وجہ سے یہ بھی کچھ خاص کام نہیں کرتا چل جاتا ہے لیکن کچھ خاص کام نہیں کرتا یہ آپ کو دراز سے دو سو سے پانس سور پے میں ایزیلی مل جائے گا لیکن ورک کرتا ہے اس کے لیے اس میں آسانی یہ ہے کہ آپ کو اس میں پٹرول یا چارجنگ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے یہ آسانی سے کام کرتا ہے اب ہم جس لیٹر کے بارے میں بات کریں گے وہ سب سے اچھا اور یونیک لیٹر ہے جو کہ میں اپنے کچھن میں بھی استعمال کر رہی ہوں ان دونوں لیٹرز کو استعمال کرنے کے بعد میں نے یہ تیسا لیٹر جو میں نے علی ایکسپریس سے مگوایا ہے یہ ایزیلی آپ کو مارکٹ سے اویل نہیں ہوگا آپ کو علی ایکسپریس سے ملے گا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی یہ لیٹر کچھن میں استعمال کرنے میں بہت ہی آسان ہے اس کا یہاں پہ ایک چارجنگ پوائنٹ ہے جو کہ ایک وائر کی مدد سے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہوگی وائر کی مدد سے ایزیلی چارج ہو جاتا ہے اور کئی دن تک یہ چلتا ہے یہ یہاں سے اس کا بٹن ہے جو کہ اون آف ہوتا ہے یقین کیجئے گا یہ میں خود بھی استعمال کر رہی ہوں یہ ایک بہت ہی اچھا اور یونیک لیٹر ہے اس کو آپ چارج کریے گا اور کافی دنوں تک استعمال کریے گا اس کو نہ ہی بار بار پوش کرنا پڑتا ہے نہ ہی اس میں پٹرول جو ہے وہ ریفل کرنا پڑتا ہے بس اب تار لگائیے اور اس کو استعمال کیجئے اور کچن میں اس کو انجوائے کیجئے یقین کیجئے یہ بہت ہی اچھا لیٹر ہے آپ ایک بار میرے کہنے پر اس کو ضرور استعمال کیجئے گا اور مجھے ریویو ضرور دیجئے گا میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ